اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ تو آپ دیکھ رہے ہمارا یوٹیوب چینل کوکنگ ہم بہت ہی مزیدار سی ریسپی بنا رہے ہیں جو کہ ویدر کے حساب سے بہت ہی بیسٹ ریسپی ہے اور بچوں کی تو فریوریٹ ہوتی ہے بڑوں کی بھی فریوریٹ ہوتی ہے تو آج ہم بنائیں گے ہارٹ اینڈ ساور سوپ جو کہ بہت ہی مزیدار سا بنتا ہے اور بہت ہی ایزی فائیف منٹس میں ریڈی ہو جائے گا اور پیس میں تو اتنے زیادہ مزید کا ہے تو چلیے چلتے ہیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لے لیں گے تین گلاس ہم پانی لے لیں گے یہ نورمل وارٹر ہے یہ ہم ایڈ کر دیں گے ایک باول میں تین گلاس پانی بھر کر بہت ہی آلہ اس کا ٹیسٹ ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا بلکہ آج ہی میری ریسپی دیکھ کے ٹرائی کیجئے گا آپ لوگوں کو بہت ٹیسٹی لگے گی اس کے بعد ہم نے لیا ہے داشی کا ہوت اینڈ ساور سوپ جو کہ بہت ہی مزیدار سا ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ مزیدار سا ہے اور بنانے میں بہت ایزی ہے ایڈ چکن ویجیٹیبل اس میں ایڈ ہیں اور بہت ہی مزیدار سا اس کا ٹیسٹ ہے آپ لوگ بہار سے جو لیتے ہیں وہ بہت زیادہ کوسٹلی پڑتا ہے اور یہ سوپ آپ بنائیے بہت ہی کم بجٹ میں اور بجٹ فرینڈی اور مزیدار سا سوپ بنے گا انسٹرکشن پیچھے بھی دی ہوئی ہوتی ہیں اگر آپ پڑھنا چاہے تو پیچھے سے پڑھ کے بھی بنا سکتے ہیں تو ہم نے ایک پیکٹ لے لیا ہے داشی کا ہوت اینڈ ساور سوپ مجھے تو یہ بہت زیادہ مزے کا لگا تب ہی میں نے آپ لوگ کو شیئر کی یہ ویڈیو تو آپ لوگ بھی ضرور بنا کے ٹیسٹ کیجئے گا اور جھٹ پٹ سے بن جاتا ہے اور وہ زیادہ کوسٹلی بھی نہیں پڑتا تو یہ ہم نے کٹ کر لیا ہے اور ہم ایڈ کر دیں گے اسے پانی میں نورمل ٹیپ آورٹر لیا ہے ہم نے نہ گرم پانی ہے نہ تھنڈا پانی ہے یہ نورمل سا آورٹر ہے اب اس کو ہم اچھے سے مکسنگ کر لیں گے تاکہ جتنا بھی یہ پاورڈر نکلا ہے پیکٹ میں سے یہ سارا پانی کے اندر ہل ہو جائے اور اس میں کوئی لمس نہ پڑھیں نہ گھٹنیاں پڑھیں تو بہت اچھے سے آپ نے مکسنگ کرنی ہے اس کی یہ دیکھیں اچھے سے مکس ہو گیا ہے اس میں ویجو ٹیپل بھی شامل ہے آپ کو کچھ بھی دالنے کی نیٹ نہیں ہے یہ دیکھیں بہت اچھے سے مکسنگ ہو گئی ہے اب ہم اسے چلتے ہیں پکانے کی طرف سب سے پہلے ہم نے لیا ہے ایک پین اس کے اندر ہم سارا ہی جو سوپ ہم نے مکس کر کے رکھا تھا وہ ایڈ کر دیں گے اور فلیم اس کا بعد میں آن کریں گے پہلے ہم نے تھنڈے ہی پین میں دال دیا ہے سارا سوپ جو ہم نے مکس کر کے رکھا تھا فلیم ہم ہائی رکھیں گے بوائل آنے تک اس کے بعد ہم چم مت چلاتے جائیں گے اور بوائل آنے کا ویٹ کریں گے دو سے تین سٹیج اس کی چینج ہوں گے اس کے بعد آئے گا بوائل اس میں یہ دیکھیں یہ بوائل آنے ہی والا ہے اب یہ دیکھیں اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے وائٹ سے تھوڑا سا کرسٹلائز ہو گیا ہے اور تھک بھی ہونے لگ جائے گا یہ دیکھیں اب بابلس اس میں آنے سٹارٹ ہو گئے ہیں تو اب جب بہت اچھے سے اس میں بوائل آ جائے گا یہ دیکھیں بوائل آ گیا ہے ہمارے سوپ میں بہت اچھا سا تو اس کے بعد ہم نے پکانا ہے اسے 3 منٹس اس کے بعد ہمیں خالی باول لیں گے اس کے اندر لیں گے ایک چھوٹے سائز کا ایک اس کو ہم توڑ کے نکال لیں گے باول میں اور اسے بہت زیادہ بیٹ نہیں کرنا ہے بہت کم بیٹ کرنا ہے کہ یہ بہت اچھے طریقے سے بیٹ نہ ہو جیسے ہم آملیٹ بناتے ہیں ویسے بیٹ نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں اس میں وائٹ اور یوگ نظر آ رہی ہے اتنا بیٹ کرنا ہے بہت ہلکا سا بیٹ کرنا ہے آپ نے اس کے بعد ہم یہ ایٹ کریں گے اپنے سوپ کے اندر جب 3 منٹ ہو جائیں گے بوائل آنے کے بعد سوپ کو پکتے ہوئے یہ دیکھیں اب ہم دھار بنا کے اسے ایک کو دھالیں گے اور مکس نہیں کریں گے بلکل بھی تو یہ بہت اچھے سے نمس بنیں گے ایک کے اور بہت ہی مزیدار سے لگتے ہیں یہ نمس مجھے تو بلکل باریک کر دیتے ہیں لوگ بلکل چمچ چلا دیتے ہیں وہ اچھا نہیں لگتا ہے اس ٹائپ کا اچھا لگتا ہے جب ایک کے پیسس آتے ہیں تو یہ اچھا لگتا ہے مزیدار لگتے ہیں تو ہم اس کو دو منٹ بعد اس کو مکس کرنا سٹارٹ کریں گے تاکہ جو ایک جو بلکل جوائنٹ سے ہیں وہ تھوڑے سے کٹ ہو جائیں اور پیسس والے ایک ہم رکھیں گے اگر آپ چاہیں تو بلکل جو بلکل بال کی طرح مکس ہوتا ہے آپ وہ بھی کر سکتے ہیں وہ کرنے کے لیے آپ نے فوراں ایک کو دالتے ہی ہلانا شروع کرنا ہے تو بلکل وہ وائد وائد سا ہو جائے گا یہ دیکھیں اب ہم اس کو ایک کو کٹ کر لیں گے اور ہمارا سوپ ہو جائے گا ریڈی ایک کو دالنے کے بعد آپ نے دو سے تین منٹ لازمی پکانا ہے تاکہ جو کون فلور کا کچھا پن ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے اور ایک میں سے بھی ہی کھاتی ہے تو وہ ہی ختم ہو جائے دیکھیں اس میں لمس سے بن گئے ہیں ایک کے اور یہ بہت اچھے سے کوک ہو گیا ہے اب ہم فلیم کر دیں گے آف اور اسے کر دیں گے ڈیش آؤٹ یہ دیکھیں ہم نے دو ایک بوائل کر لیے تھے یہ چوائیس پر ہے آپ کے اگر آپ لوگ کو پسند ہیں تو آپ ایک جو ہے وہ بوائل کر لی چیئے گا ورنہ نیڈ نہیں ہیں وہ ویسے بھی اتنا مزیدار سا سوپ ہے ہمارا کے ایکسٹرا کچھ داننے کی آپ کو نیڈ نہیں رہے گی بلکل پر فیکٹ ریسپی ہے اور جھٹ پٹ سے ریٹی ریسپی ہے بزار میں یہ ون ففٹی کا ایک بول ملتا ہے لیکن یہ چار سرونگ آرام سے ہوگی اس سے چار بول نکلیں گے بڑے والے وہ بھی جو بول آپ کو نظر آ رہا ہے یہی بول چار نکلیں گے اور بہت اچھے سے اگر آپ کی چھوٹی فیملی ہے تو آپ لوگیں ضرور سوپ جو ہے انجوائے کریں اگر آپ بھار سے لیں گے تو سکس ہنڈر سیونڈر سیونڈر کا اتنا سوپ بنے گا جو ہمارا گھر میں جھٹ پٹ سے پانچ منٹ میں ریڈی ہو جائے گا اور بہت ہی اچھا اچھا مزیدار سا اور بلکل ساف سترہ سا گھر میں سوپ ہمارا ریڈی ہو جائے گا ہوتنز اور سوپ یہ دیکھیں اب ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے اپنے سوپ کو بہت ہی مزیدار سا اور پر فیکٹ ریشو ہوتا ہے ہر چیز کی پر فیکٹ میج سا ہی بنتا ہے آپ لوگ ٹرائے ضرور کیجئے گا اب ہم اسے سرف کریں گے چلی سوز سویا سوز اور سرکہ ہم نے نکال لیا ہے بہت ہی دیکھیں مزیدار سا اس کا ٹیس تھا اور لوگ بھی اس کا بہت ہی مزیدار سا ہے بلکل بزار کے جیسے آتا ہے لیکن بہت کم بجھٹ میں اور بہت ہی مزیدار سا آپ کو سوپ مل جائے گا اگر آپ کی بچے زید کرتے ہیں آپ کے بچوں کو شوقیں سوپ پینے گا تو آپ جھٹ پٹ سے یہ سوپ لائکے رکھئے رکھئے ونٹر سٹارٹ ہونے ہی والا ہے تو آپ لوگ 5 منٹ میں ملا سکتے ہیں یہ کہیں جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے گھر میں بہت ہی مزیدار سا ہارٹ اینڈ سوپ آپ کا ریٹی ہو جائے گا پانچ منٹ کے اندر تو فرینڈز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور فیملی فرینڈز میں بھی شیئر کر دیا کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ میرا نوٹیفیکشن آپ کو فوراں ہی مل سکے دیکھیں ہم باؤن میں نکال لیں گے سے بہت ہی مزیدار سا ٹیکچر دیکھیں اس کی تکنیس دیکھیں کتنی مزیدار سی ہے بلکل باہر کے جیسا یہ سوپنا ہے یہ دیکھیں اور کلرز میں بہت ہی مزیدار سا اور پانچ منٹ میں سب سے بڑی بات ہے کہ پائپ منٹ میں ریڈی ہو جائے گا کوئی آپ کو جھنجڑ نہیں کرنی چکن نہیں لانی یخنی نہیں بنانی بس اب پانی میں یہ سوپ پیکٹ کو ہل کیجئے اور فوراں سے بنا لیجئے دیکھیں اس میں شائن کتنی آئیے بلکل جیسے بھار کے سوپ میں ہوتی ہیں نا اتنا شائنی سا مزیدار سا کلر بھی آئے اس کا اب ہم ایڈ کریں گے اس میں ایک ایک اپ اپنے چوائز کے مطابق دال لیجئے زیادہ یا کم آپ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم دالیں گے چلی سوس یہ بھی آپ اپنے ٹیس کے سب سے دال لیجئے گا ایڈ کریں گے سویا سوس اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے سرکا ایسے اس میں کوئی بھی چیز داننے کے نیر نہیں تھی ایتنا مزیدار بیلنس سوپ تھا یہ پرٹفیکٹ ریسیپ ہی یہ دیکھیں کتنا مزیدار سا کلر آیا ہے آپ لوگ ابھی لائیے اور ابھی ٹرائی کیجئے ماشاء اللہ سے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے گا واو یمی بہت ہی مزیدار سا ٹیسٹ تھا اس کا ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے اور بہت ہی مزی کا بناتا ہے بلکل باہر کے جیسا کم بچڑ میں گھر میں سوپ بنائیے اور انجوائی کیجئے ونٹر کو اور بچوں کو بھی انجوائی کرائیے بچوں کو تو ویسے بھی بہت پسند ہوتا ہے یہ تو آپ لوگ ذلو ٹرائے کریں یہ ریسیپی گھر میں ساف ستری سی ریسیپی بنا کے ٹھینک یو فور واشنگ می ویڈیو کہ جی اللہ حافظ